سپا کے گداور نیتا عظم خان نے ایگزٹ پول پر تدکریہ دیتے ہوئے کہا کی پول ہو ایگزٹ پول ہو پری ایگزٹ پول ہو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جو نتیجے آئیں گے پورے ملک کے لیے ہوں گے لیکن ایگزٹ پول کے ساتھ پورے دیش میں جو دہشت اور مایوسی کا ماحول بن گیا ہے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں یہ ایگزٹ پول نہیں یہ جیسے کوئی ٹیرر کریئٹ ہو گیا ہے پورے ملک میں دہشت فیل گئی ہے یہ ضموریت کے لیے امتحان خطرناک علامت ہے امتحان افسوسناک ہے آپ کو بتا دے کہ آزم خان نے آگے کہا تفان سے پہلے کا سنناٹا وہ کون سا تفان آنے والا ہے جس کی وجہ سے سنناٹا پسر گیا ہے اور لوگ مایوس ہو گئے ہیں لوگ کیوں دہشت زدہ ہو گئے لوگ کیوں ڈر گئے ہیں اس ایگزٹ پول سے نہ جانے کیا ہونے والا ہے ہر سکش ڈرہ ہوا ہے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے یہ بڑی خطرناک علامت ہے آئیے دیکھتے ہیں پوری ریپورٹ ہمارے سیوگی تشار سکسینہ کی دیکھیں پول ہو ایگزٹ پول ہو پری ایگزٹ ہو اس سے کوئی لینا دینا نہیں جو نتیجہ آئیں گے وہ پورے ملک کے لیے ہوں گے لیکن ایگزٹ پول کے ساتھ جو پورے ملک پہ ایک دہشت کا ماحول بن گیا ہے مایوسی کا بن گیا اور لوگ گھبرائے ہوئے ہیں بری طرح یہ ایگزٹ پول نہیں یہ جیسے کوئی کوئی ٹیرر کریٹ ہو گیا پورے ملک میں دہشت کر گئی ہے یہ جمہوریت کے لیے انتہائی خطرناک علامت ہے انتہائی افسوسناک علامت ہے انتہائی تباہ کن علامت ہے چناؤ ایک نارمل چیز ہے ہم سب کا وطن ہے ایک سرکار آئی بوسی چلی گئی دوسری ایٹیسی چلی گئی ستہ بدل گئی کسی کو کیا پریشانی لیکن ایسے پول سے جو دہشت پھیلی ہے جو مایوسی اور جو جو سردگی کا محول ہے اور ہر شخص پریشان ہے کہ جانے کیا ہونے والا ہے وہ ایک انگریزی کہا ہوتا ہے لل بیفور دائیس ٹال توفان سے پہلے کا سنناٹہ وہ کونسا توفان آنے والا ہے جس کی وجہ سے اس کا سنناٹہ پر سب گیا ہے لوگ کیوں مایوس ہو گئے ہیں لوگ کیوں دہشت زدہ ہو گئے ہیں لوگ کیوں ڈر گئے ہیں اس ایسٹ پول سے نجالی کیا ہونے والا ہے ہر شخص ڈرا ہوا ہے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے دیش اور دنیا کی سب سے پہلے خبر پانے کے لیے ہمارے الائیف 24 نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں موسیقی 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 موسیقی